بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آپ کا اپنا میزمان محمد رئیس آج ہم جس موضوع پر بات کرنے وہ ہے بارش کا تضابی اثر آپ نے سنا ہوگا کہ بارش تضابی خاصی ارکتی ہے ہوتل یوں ہے کہ ہوا میں کاربان ڈائی اکسائٹ گائس سلفر ڈائی اکسائٹ اور کلورین گیسیں ہر وقت موجود ہوتی ہیں کاربان ڈائی اکسائٹ گیس جانداروں کی ساسوں سے اور دھویں سے سلفر ڈائی اکسائٹ گیس اور کلورین فیٹیوں کے دھویں سے ہوا میں شامل ہوتی ہیں جب بارش کا پانی کاربان ڈائی اکسائٹ گیس سے ملتا ہے تو کاربونک ایسٹ بندہ ہے جب یہ پانی سلفر ڈائی اکسائٹ گیس سے ملتا ہے تو سلفرک ایسٹ یعنی گندہ کا تضابہ بندہ ہے جب یہ پانی کلورین سے ملتا ہے تو ہیڈرو کلورک ایسٹ یعنی کے نمک کا تضابہ بندہ ہے کربونک ایسٹ زمین پر گرتے ہی پانی اور کربن ڈائیک سائٹ گیس میں تعلیم ہو جاتا ہے سلفیرک ایسٹ اور ہیڈرو کلورک ایسٹ سلفیرک ایسٹ اور ہیڈرو کلورک ایسٹ یعنی کی گندہ کا تضاب اور نمہ کا تضاب بارش کے پانی کو زمین پر تضابی خاصیت دیتے ہیں اور یہ حلقہ تضابی پانی بہت ہی کم وقت یا چاند منٹوں کے لیے زمین کی پی ایج کو کم کر دیتا ہے کم پی ایج پر پودے کو زمین پر خوراکی اناسے مل جاتے ہیں اس طرح بارش کا پانی فصل کو فیضہ دیتا ہے بارش کے پانی سے زمین کا پی ایج کم ہونے کے لیے میں آپ نے زمین دار بھائی کو یہ مشورہ دوں گا کہ آج کل ہمارے علاقے میں بارش ہو رہی ہے وہ برائے مہربانی ذہن کی استعمال کریں فی اکڑ پر چھے کلو گرام کا چھٹا دیں کیونکہ بارش کے پانی میں تضابی خاصیت ہوتی ہے اور پودے آپ نے خوراک اجازت کرنا شروع کر دیتا ہے اسی وجہ سے اگر وہ آپی زمین میں ذہن کا استعمال کر گئے گے تو گندم کی فصل کے جو شغوف ہیں یہ جو پیلہ رہے ہیں وہ بڑے زبردست اور آپ ہی اچھی طرح سینیشن رما پاس سکیں گے اسی طرح بارش کا پانی فصل کو فیضہ دیتا ہے زمین کے اندر یہ خاصیت ہے کہ وہ آپ نے اندر پہنچنے والے تضاب یا حساس کو چند منٹوں میں تحلیل کر دیتا ہے زمین کی اس خاصیت کو بریفنگ کپیسٹی کہتے ہیں بارش کا پانی جرہسین کشکا بھی کام کرتا ہے یہ جس چیز پر پڑتا ہے اس پر موجود جرہسین کو ختم کر دیتا ہے اسی وجہ سے بارش کے پانی میں نہانے سے الرجی اور گرمی دانے ختم ہو جاتے ہیں کیونکہ یہ تضابی پانی بہت اچھی پھپوندی کشت دوائی کا کام کر کے جس میں موجود پھپوندی کشت جرہسین کو ختم کر دیتا ہے وَسْسَلَامُ